ہمارے درمیان مدارس کی تنظیم دینی مدارس کی طلبہ کی تنظیم جمعیت طلبہ عربیہ کے امین عام جناب محمد عفضل صاحب موجود ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ان جو شرکاہ ہیں ورکشاپ کے ان کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے جناب محمد عفضل صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محترم جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب محترم جناب کاشف شیخ صاحب حضرات علماء اکرام اور معزز متخصصین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ تمام عباب مختلف علاقوں سے آ کر ایک انتہائی اہم موضوع پر یہاں جمع ہوئے ہیں تو اس پر میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور مرکز آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں الحمدللہ اسلام ایک نظام حیات ہے جو مکمل نظام حیات ہے اور ہمیں اپنے تمام تر شبہائی زندگی کے لیے اس کو اچھے انداز سے گزارنے کے لیے اصول اور ضوابط بتاتا ہے کہ جس کے مطابق ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں مرکز تعلیم و تحقیق قابل ستائش کاوشیں ہیں ان کی بالخصوص ابھی اسلامی بینکاری و حلال فوٹ کے حوالے سے ورکشاب سہروزہ ورکشاب جس میں آپ موجود ہیں اسی طرح تمام تر اصری مسائل کے حوالے سے مختلف اوقات میں یہاں پر سیمینارز ورکشاب کا انعقاد کیا جاتا ہے جو یقیناً قابل تحسین ہے قابل داد ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور اس مرکز کو خوب آگے ترقی کرنے کی توفیق بخش بالخصوص آج کے دو موضوعات ہیں اسلامی بینکاری آپ کے علم میں ہے ہمارا ایک مکمل نظام محیشت موجود ہے جو عدل پر مبنی نظام محیشت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم معاشرے میں امن و سکون بھی لاسکتے ہیں عدل بھی لاسکتے ہیں یہ مہنگائی بیروزگاری اور دیگر جتنی مسائل ہے ان سے اپنے معاشرے کو آزاد بھی کرا سکتے ہیں اسی طرح حلال فوڈ پر بات کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آج دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے معاشرے سے آہستہ آہستہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے ایسے میں اس حوالے سے بھی اور تمام طرح حوالے سے بالخصوص ہماری علماء کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ علمی رہنمائی معاشرے کو پیش کرنا لوگوں کے پاس جانا انہیں بتانا تو یہ انتہائی قابل تحسین ہے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ آپ جو یہاں پر آئے ہیں مختلف علاقہ جات سے آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس یا اس طرح کے دگر موضوعات میں آپ کو جو کردار ادا کرنا چاہئے اس کی توفیق بخش ہے اسی طرح مرکز تعلیمات کو بھی دن دگنی را چگنی ترقیتہ فرمائے اقولکو لہذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین جزاکو اللہ احسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی